بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اس وقت میرے ساتھ مغدوم شہب الدین آپ کو پتہ ہے بڑے پاکستان کے صحافیوں میں ایک نام ہے موجود ہے بڑی اہم خبروں کا تجزیہ بھی ہے اور ان کے ساتھ کھل کے بات کرنی ہے میں کوشش کروں گا اپنا انٹرو آج بڑا شورٹ کروں ایک تو الیکشن کیا کنفرم ہونے جا رہے ہیں نہیں اگلی اب آئی ایم ایف کی قسط ہے وہ بھی الیکشن سے مشروط ہے اور مغدوم بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت ہے تحریک انصاف انہیں کیا سپیس ملنے جاری ہے کیا یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے کیونکہ ان کے امیدوار بھی اٹھائے جا سکتے ہیں الیکشن والے دن کیا ہوگا یہ کس طرح اپنی مہم چلا سکتے ہیں عدلیہ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں ٹرائل کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو ججز کا کردار ہو چاہے وہ محمد بشیر صاحب ہوں وہ ابو الحسناک ہو اچھا جامر فاروق ہوں یا ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یہ سب عوام کے سامنے آ رہے ہیں ہم خیال ججز سامنے آ رہے ہیں گروپنگ سامنے آ رہی ہے عمران خان آج پچاسی دن سے زیادہ اس وقت بنا کسی مقدمے کے سزا کے قید میں ہیں اور دوسری طرح جو مفرور لوگ ہیں جو مجرم لوگ ہیں سٹام دے کے وہ واپس آ کے انصاف کے موپر تھپڑ مار رہے ہیں دندلاتے پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں پروٹوکول لے رہے ہیں تو یہ سارے معاملات کی سر ہے وہ آسیب علی زرداری صاحب کی ابھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اگری حکومت پیپس پارٹی کی ہوگی جنریشن ففت وار کے جو وارئیر تھے وہ آج اتک وادی بھی بن گئے آپ کو پتہ ہے نوجوان بچے بھی اٹھائے جا رہے ہیں صاحبی پہلے عرشت شریف شہید ہوئے عمران ریاض جسالت میں واپس آئے آج بھی مخدوم ہم جیسے سارے جلا وطن ہیں اس وقت اور وہ جو غائب ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بول نہیں سکتے جو بول رہے ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر زمہ دارانہ صحافت کے بھی بہت سے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں تربیت کا معاملہ بھی نظر آ رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اس کے علاوہ FIA نے آپ کو پتہ ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوا کیس جو سمدھی ہیں سابر حمید بچو صاحب ان کے بارے میں کہا غلط فہمی میں معاملات ہوئے تو ایک طرف انصاف کا یہ معاملہ دوسری طرف بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں مخدوم ارے ساتھ موجود ہے زیادہ لمبی بات کرنے سے براہ راستوں کے بجاتے ہیں مخدوم شاب الدین بہت شکریہ آپ کو اپنا وقت دیا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی ایک معاملہ آپ کے سامنے آئے جو ایک نوجوان یوچیوبر جو صاحبی ہے ایک سیڈنٹ بھی ہے یونیورسٹی کے رانہ ازہر انہیں ابھی آپ کڈنیپ کیا کہ والد کے ساتھ آپ کی ٹویڈ بھی سامنے آئی تو یہ معاملہ کیا آئی اصل میں کیا ہوا دیکھیں جی رات کو مجھے کال آئی ازہر کی والدہ کی اور انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ تقریباً کل رات پاکستانی وقت کے مطابق 11.38 پی ایم یہ جو لڑکا ہے رانہ ازہر یہ بسیکلی اپنے گھر پہ موجود تھا سرکودا میں اور وہاں پر کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ آئے اور اسے اور اس کے والد صاحب کو یعنی گھر میں جو مرد موجود تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے اس وقت سے لے کے ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ہے کہیں پہ پروڈیوس نہیں کیا گیا کوئی کیس کوئی نوٹس کوئی ایف آئی آر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی اور اپیرنٹلی یہ معاملہ جو ہے یہ اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بسیکلی اسے اس کے بہت زیادہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ووکل تھا وہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ کھل کے بہت سی چیزوں کے اوپر ایک اپینین دے رہا تھا تو غالباً اسی کی پاداش میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اسی کی سزا کے طور پر اسے اٹھایا گیا ہے اور لاپتہ کر دیا گیا ہے غائب کر دیا گیا ہے اقواہ کر دیا گیا جو بھی ٹرم آپ یوز کر لیں کیونکہ ابھی اس کے لیے یہ جو آج کل اقواہ برائے بیان بھی ہے ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو کوئی نئی ٹرم اجاد ہونی ہے یہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ تحویل میں بھی ہوتے ہیں اور تحویل میں نہیں بھی ہوتے اسے آپ ایکسٹرا جوڈیشل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اور ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اندر پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں نامور صحافی ہیں جاوے چودری صاحب اور وہ بڑی پکی خبریں دیتے ہیں تو ان کا کام پکا ہوتا ہے جی جی تو انہوں نے بھی بلکہ ایک بہت بڑا دعویٰ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ریاست پر ایک بہت بڑا الزام لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب ریاست میں فیصلہ کیا کہ ہم بندے اٹھا لیں گے انہیں گرفتار نہیں کریں گے اور پھر ان سے بیان بلوائیں گے اور ان کے اس خبر کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور اس طرز پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان سے بیانات بھی لیے گئے اب یوں لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ میڈیا آپ کا کنٹرول ہو چکا ہے میڈیا آپ کا مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہے اور وہ سرل المیڈا کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور اس میں اس نے کہا کہ میڈیا is dead because it is in bed with the powerful تو that is very unfortunate بہت unfortunate ہے لیکن دیکھیں with great power comes great responsibility آپ کو ذمہ دارانہ صحافت اور رانہ اوزیر کو جو اٹھایا گیا ہے میں اس معاملے کی اوپر پھر سے کہوں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں اس کے خیالات میں اس کے وی لاغز میں اس کے تھم نیلز میں اس کے ٹویٹس میں ہیں جن سے میں اتفاق نہیں بلکہ میں اختلاف کرتا ہوں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے میں اتفاق نہیں کرتا بلکہ میں اختلاف کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب قتل یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا لیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے غلط بات کی غلط خبر دی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایک اس کی ویڈیو سرفس کر رہی ہے جس میں وہ غالباً ادارے کے اندر کسی بغاوت کا ذکر کر رہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا ایک فیصد چانس بھی نہیں ہے ادارہ بڑا منظم ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی بغاوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود قانون موجود ہے اور اس نے اگر کچھ غلط کیا ہے غلط کہا ہے جو کہ جاری بات ہے جرم ہے اگر تو اس میں پھر ہمارے ملک میں قانون ہے عدالتیں ہیں برائے نام ہی صحیح لیکن عدالتیں ہیں اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ عدالتوں سے جسے سزا دلوانی ہوتی ہے اسے مل بھی جاتی ہے اور جسے معاف کروانی ہوتی ہے جس کی سزا اس کی معاف بھی ہو جاتی ہے تو اتنی کنوینیٹ اتنی کنوینیٹ جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی لوگوں کو جوڈیشل جو ایک پروسس ہے اس سے اگر نہیں گزارا جاتا تو یہ میں سمجھتا ہوں قابل تشویش ہے اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی عرباب اختیار سے ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہیس ایک کڈ اور باہرہ ہیس رونگ اٹسو منی لیولز لیکن ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسے ہی ہوتی ہے اور ماں بچے کو سمجھا تو دیتی ہے لیکن اتنی زیادہ سختی نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بچہ ہے اس کی والدہ تل ملا رہی ہے بہت پریشانی ہے I've talked to his family اور بہت تکلیف میں اور obviously سب کی families ہی ایسے cases کے اندر آپ کو پتا ہے جب پتا ہی نہ ہو کہ آپ کے درگے ہیں اور اس کے والد صاحب کو بھی ساتھ اٹھائے گیا he's a university student اور ابھی graduation اس کی ہونی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ obviously اسے ذمہ دارانہ صحافت اور social media بہت ایک آپ کہہ لیں کہ اس طرح کہ یہ digital media journalism کی انڈسٹری ہے کہ یہ mature ہو رہی ہے یہ with a passage of time آپ کے electronic media نے بھی evolve کیا اور جب وہ evolve کر کے اس position میں آیا کہ وہ اپنی بہترین position میں وہ compromise ہو گیا وہ ایک ہلک story ہے لیکن آپ کے electronic media نے بہت سی چیزیں سیکھی آپ کے electronic میڈیا نے جو پچھلے دس پندرہ سال کے اندر اپنا اپنے آپ کو ٹھیک کی ہے بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو بریکنگ نیوز اور ان ساری تو obviously آپ کو thumbnails پر احترازات ہو سکتے ہیں آپ کو thumbnails میں the right amount of clickbait پہ کہ right amount سے تھوڑا clickbait زیادہ تو نہیں ہو رہا اور پھر obviously اس میں بہت سی اور technical چیزیں ہیں آپ کے آپ کو پتا ہے کہ it's not just about speaking یہ ایک پوری science ہے digital media لیکن میں پھر یہ کہوں گا نوجوان صحافی جتنے بھی ہیں ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے جوش جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے لیکن ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا اور کوئی بھی ایسی بات اور یہ یقین مانے اور میں بار بار یہ بات کر دوں خدا کی قسم اٹھا کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈر کی وجہ سے نہیں کہ اٹھا لیں گے اس ڈر کی وجہ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی حبل وطنی پر سوال اٹھانا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ اپنے state اپنے institutions آپ کی کچھ red lines ہونی چاہیے وہ red lines آپ نے draw کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنی editorial policy بنانی ہے میں اگر آج کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی بات کے اوپر دیکھتا ہوں کہ یہ بات اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اپنے digital platforms کے اوپر یا پھر میں اس خبر کا ذکر بھی کروں بہت سی ایسی ہوتی ہیں اور بہت مرتبہ بہت سے ایسے ہمارے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ compromised ہیں آپ تو طاقتوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ یہاں سے ڈلڈی مارگے نہیں دیکھیں it's not about the powerful it's always about the country it's about the institutions اور میں نے ایک اور جو اکثر اوقات لوگ آپ کو پتا ہے جسے آپ نے کہا ریسپونسیبیلٹی بہت بڑی ہے تو بڑی بڑی خبریں بھی بہت اوقات جو دے رہے تو ذرائع کے نام پہ یہ بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑا بیچ 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 بڑا گیپ ہے بلا شبہ خبر کی آپ کو پتا ہے ایک اپنی ایک سٹوری ہے کہ وہ بھی کہاں سے آتی اور کس طرح جنریٹ ہوتی ہے لیکن یہ جس طرح اتنا بڑا ہوا ابھی میں اس بچے کا سننا نوجوان کا سننا تھا لیکن بہت بڑی باتیں مکار تھا اس نے کچھ باتیں غیر زمدار نہ کی ہیں جو ایسی باتیں میرا خیل میں کانون کی گرفت میں آتی ہیں لیکن آپ نے درست کہا کہ اسے لے کر جانا چاہیے اس پروسس کے اندر اور تربیت دینی چاہیے بلکل اور جہاں تک وہ سے معاف کر دینا چاہیے درگزر کر نوجوان ہے اور لیکن آپ کو پتا جو حالات ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر اوورال ایک بڑا کریک ڈاؤن یہاں پر یہ کہا جا رہا بھی کچھ لوگ آپ کو پتا ہے تحریک دیگر جماعتیں ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے جو بولنے والے لوگ تحریک انصاف کے وہ ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے تو پہلے تو سیاستدان اٹھائے جا رہے تھے ان کی وفاداریاں بدلی جا رہے تھی اب سوشل میڈیا کے لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کا واقع ہے تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا کے لوگوں کی وفاداریاں بدل لیں نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ میری ہے ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ آج آپ مخدوم شعبدین کو اٹھا لیں سہبی کازمی کو اٹھا لیں ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پہ ہم ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت بڑے پھنے خان ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات پہ آمادہ بھی کر لیں کسی اور جماعت کے لیے آلا میں کسی جماعت کی تو بات ہی نہیں کرتے عوام کی بات کر رہے اس لیے لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ ہمیں کسی بھی جماعت جو ہے اس کے حمایت پہ لگا دیں یہ جنرلسٹ نہیں ہیں وہ شخص نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ویورز کو ایک ونڈو میں نظر آرہا ہے یا دوسری ونڈو میں یہاں پہ نئے نظر آرہا ہوں وہ یہ لوگ آپ ٹی وی پندرہ چینل ہے آپ نے مخنوم شاہب کو بول سے آفئر کروا دیا آپ نے ارشد کی نوائندہ صحافت نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا لوگ مجھے سننا چھوڑ دیں گے اور لوگ اسے سنیں گے کسی گلی مولے سے کوئی اور نوجوان اٹھے گا ایک موبائل فون کی ضرورت ہے اور ایک انٹرنیٹ کے تین سو روپے کے نیٹ پیکج کی ضرورت ہے پاکستان میں اور آپ سچ مول سکتے ہیں اور یہ وہ دور ہے میں اس میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں سیمی گاظمی صاحب آپ کو پتا ہے آپ کی یہ جو آج انکرز کی لوٹ ہے جسے بیس سال پہلے اخباروں سے اٹھا کے ٹائیاں لگا کے ٹی وی چینلز میں بٹھا دیا گیا تجزیہ کاروں کو یہ بیس سال سوام کو کیا کہتے رہے ہیں یہ بیس سال سوام کو کہتے رہے ہیں یہ جاہل عوام ہے مو پہ کہتے رہے ہیں اور یہ اسی طرح سے آپ کسی بچے کو بچپن سے کہنا شروع کر دیں آپ اس کے دیکھیں کہ اپنی ویڈیو کے اندر آپ ڈنڈی مار جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کرنی لوگ آپ کی ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں لوگ نیچے کومنٹس میں بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے اشاروں میں آپ نے یہ بات کہ آپ نے یہ کہا اور آپ نے یہ نہیں کہا تو یہ لوگ بڑے لوگوں کو کہاں پہ کریں گے یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں اب یہ جو 20 سال والے دانشور تھے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ سارے تیل کی شیشیاں مردانہ طاقت کی دوائیاں کوئی بالوں گروت کے طریقے بتائیں کسی کے پیٹھول پا پا نکل آئے کسی کی یہ سارا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے ورنہ آپ جیسے میرے جیسے نوجوان میں تو نوجوان اتنا نہیں آپ نوجوان تو جو پڑے لکھے ہیں آپ نے درست کا عوام ہی قیادی عحمد اللہ نے کہا عوام دے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے تو یہ سارا معاملہ اچھا سیاسی معاملات کی طرف آتے آپ کی بڑی تفصیل سے امید لوگوں تک پہنچ ہوگی اگر اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہے تو بے شک اینڈ میں آپ کر دیجئے لیکن اب پھر انہیں مکمل اس سسٹم سے بلکل اسی طرح مائنس کیا جا رہے اسی طرح ہی کر یہ پروسیج چلتا رہے گا دیکھیں اس سب کے اندر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور کیونکہ عرباب اختیار جو ہیں وہ آپ کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور آپ کے چینل کو کوئی اعتراض نہیں آپ نے نواز شریف کو سر پہ بٹھانا ہے آپ بٹھائیں لیکن خدارہ چاہے وہ بیروکریسی ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے اس سب کے اندر عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا میں ریپیٹ کر رہا ہوں عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ جو لیگل آپ نظام جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس چیز کو سمجھ سسٹم سسٹم جو ہے وہ بچنا چاہیے اور سسٹم اس سب کے اندر انفورچنیٹلی کمپرومائز ہو رہا ہے اور نواز شیف صاحب کے حوالے سے میں یہ ہی کہتا ہوں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکسپوز رہتا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو اس سب کے اندر میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی اناکی تسکین کے لیے ایک مفرور سزا یافتہ اشتہاری مجرم یہ چار الفاظ وہ ہیں جو میں نے نواز شریف صاحب کو دیئے یہ پاکستان کی عدالتوں نے دی ہیں اور جب وہ عدالتیں لے لیں گی ان سے یہ ٹائٹل ہم نہیں ہمارا کوئی ان سے پرشنل وینڈیٹا تو نہیں ہے لیکن اس میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا ہوا ہے دل میں نظارے شوق بہت تو سبی وہ شاہ پناہ بولو ٹھے حضور کا شوق سلامت ہے شہر اور بہت پولیس کیا ہے ایڈمنسٹریشن کیا ہے الیکشن کمیشن کیا ہے اسلام بادائی کوٹ کیا ہے عدالتیں کیا ہیں صرف نواز شریف کا شوق سلامت اور یہ جو نواز شریف صاحب مہاتمہ بنے ہوئے ہیں نیلسل کہ ہم ڈیالا جیل کے قریب سے گزر رہے ہیں اور مجھے لاد کے لائے ہوئے تھے اپنے ساتھ وہاں سے کارکن انہیں بھی کارکنوں سے بھی انہوں نے پیسے لی ہیں ٹکٹ کے ایک ہزار نو سو نوید اے ای ڈی یہ بنتا ہے تقریباً ڈیل لاک پاکستانی اس چالیس دار کی سیٹ ہے بجٹ لائن ہے لیکن چلیں اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان سے انہوں نے نارے لگوائے انہا کی تسکین نواز شریف صاحب اور مفاہمت نواز شریف صاحب اور اصول نواز شریف صاحب اور ہائی مورل گراؤنڈز یہ کمبینیشن عوام کو سمجھ نہیں آرہا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح کے استحقام پاکستان پارٹی کا جلسہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بیچارے مزدور لائے جا رہے ہیں وائس نوٹس آ رہے ہیں کتنا کچھ آ رہا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خند صاحب کے لیے سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی تک نہ اس کی امید نظر آ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب اس وقت ان فورچنیٹ یا فورچنیٹ کچھ لوگوں کے لیے فورچنیٹ بھی تو ہوگا تو وہ نامزد وزیر آزم میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ الیکشنز جو ہیں ان کا تردد نہ کیا جائے الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر قوم کا پیسہ نہ خرچ کیا جائے میاں نواز شریف صاحب کو آج ہی کیونکہ دیکھیں نگران وزیر آزم صاحب جو ہے ان کے بارے میں تو وہ سائرہ بانو صاحبہ نے بڑا دلچسپ مثال دی انہوں نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا تھا پلی سٹیشن تو چھوٹا بیٹا جسے ابھی کوئی ہوش نہیں ہے وہ بھی ضد کر رہا تھا کہ میں نے بھی کھیل نہیں ہے اسے کھیل نہیں نہیں آتی کہتی تو میں نے اسے ریموٹ پکڑا دیا لیکن ریموٹ کی تار جو ہے وہ میں نے وہ اس سب کے اندر انہیں چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو بٹھا دیں کرسی پر وزارت عظمہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی انعا کی تسکین ہو جائے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھیں گی کیونکہ نواز شریف صاحب کی اب ایگو ہے نواز شریف صاحب کی انعا کی تسکین جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس وقت پورا نظام ایک شخص کی انعا کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کر رہے بلکل صحیح بات ہے ان کی انعا ہے پاکستان کی بقاہ ہے اچھا مقدوم یہاں ایمپورٹنٹ چیز ایپورٹیل سیچویشن بن جاتے ہے پرائیم نیسٹر کون سا سمین آسمان ایک کر دیں گے اس سے پہلے شہباز شریفی پرائیم منسٹر ابھی انوار حق سابی پرائیم منسٹر ہے تو اس طرح کے نواز شریفی پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں نہ کوئی انویسمنٹ نہ کوئی ایکسپورٹ نہ کوئی فورن ریمیٹنس نہ کوئی معاشی منصوبہ ٹیم بھی وہی جو شہباز شریف کی وزیر خارجہ تاک سارے لوگ وہی صرف ایک نواز شریف کی تبدیلی اگر آتی ہے شہباز شریف کی جگہ تو اس معاملے کو یہ آگے پاکستان کو کیسے لے کے چلیں گے ان کے پاس کون سا پلان ہے انہوں نے اپنے جلسے میں ایک لفظ نہیں کہا معاشی پلان پر اپنے دکھڑے روتے ریڈر ہے کتنا ان کا بھئی براڈ سپیکٹرم ہے کتنی ان کی قابلیت ہے ہم سب کو پتا اور بڑے اچھے طریقے سے پتا میں ایک سوشل میڈیا پر میم دیکھ رہا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کا ہاتھ پکڑ ہوئے نواز شریف صاحب تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کسی نے لکھا تھا جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ساٹھ روپے میرے دور میں پٹرول تھا لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو آگے بیپ میں لگا دیتا ہوں کہ جس نے تیمز ہو کیا وہ میرے نال کھلوتا جی تو وہ آپ کے سموں سے یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کی اوڈاسٹی اس کے اوپر اس کی داب دینی چاہیے اور آپ اس قوم کے ساتھ دیکھیں چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ ہم سادہ لاو پچیس کروڑ عوام ہیں ہماری سادگی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہم سادہ تھے ہم باتوں میں آجاتے تھے لیکن اب یہ قوم نہیں آئے گی باتوں میں لوگوں کو سب پتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے جلسے اور ان کی سیاست پر میں ایک تجزیہ کیا تھا اور یقین مانے الیکشن کے تجزیہ یہی ہے میں آپ کو الیکشن کے ریزرٹ بھی دے دیتا ہوں کہ اکیلے دوڑ کر بھی اول نہ آسکے یہ وہ نا اہلوں کا ٹولہ ہے یہ وہ ان کامپیٹنٹ لوگ ہیں انہوں کلہ دوڑایا سی ہے پھر بھی اول نہیں آسکے یہ فنش لائن ان سے پہلے گر جائیں گے یہ اکیلے دوڑ کے بھی اول نہیں آسکتے انہیں لگ رہا تھا کیونکہ دیکھیں میں بات وہی ہے جو حقیقت ہے کسی بھی ملک میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس جمہوریت میں جمہور ہوتا ہے میرے نزدیک اس ملک کی اس ملک کی جمہور اس ملک کی پچیس کروڑ عوام ہے اس کے ہاتھ میں طاقت رہا تھا یہ پچیس کروڑ عوام جو ہے اور میں یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے بات کر رہا ہوں اور یقین مان جتنا انفورچنیٹ ایونٹ تھا سانیہ نو میں انتہائی دل خراش اور جو کچھ بھی ویجولز تھے وہ بڑے تکلیف دے تھے اور قابل مضمت تو تھے ہی تھے لیکن تکلیف دے ہمارے لئے بہت زیادہ وہ سائٹ کاش ہم کبھی نہ دیکھتے نائٹ اف میں کاش میری ذاتی میموری سے ریز ہو جائے میں تو یہ چاہتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں بات بار بار کرتا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ انقلاب لانا چاہتی ہے یہ پچیس کروڑ عوام ریولوشن چاہتی ہے اب ریولوشن جو پانی کی طرح ہے وہ اپنا راستہ بناتی ہے انقلاب بزریا ووٹ لیکن اگر ریولوشن بائی بیلوشن کے آگے بند بام دیے گئے اگر اس کے آگے آپ نے دیواریں لگا دیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو راستہ ریولوشن بنائے گی اور وہ نہیں چاہیے اس ملک کو ہمارا ملک اس کا تحمل نہیں ہو سکتا ہماری جیو پولیٹیکل سیچویشن تمام تر چیزوں کو آپ دیکھیں یہ باتیں بڑی گھسی پٹی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر ہیں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں تاریخ کے نازف دور سے گزر رہے ہیں موسم یہ ساری باتیں ہم نے اتنی سنی کہ ان کی اہمیت کم ہوگی لیکن یہ کسی حد تک اس میں ریالٹی تو ہے ہمیں جیو پولیٹیکل چیلنجز ہیں ایک جانب ہمارے افغانستان ہے ایک طرف ہمارے انڈیا ہے ایران ہے چائنا ہے ہمیں ہر چیز کو دیکھ بالکہ ہمیں بلکل ایک آپ کہلیں کہ ایسی جگہ پہ پاکستان کو پلیس کیا گیا کہ ہم ارام سکنون سے چاروں طرف سے ہمیں ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے لیکن اس ملک کے اندر جو اداروں کا نقصان ہو رہا ہے جس میں آپ کی نگران حکومت آپ کی الیکشن کمیشن آپ کی جوڈیشری آپ کی بیروکریسی آپ کی پولیس آپ کی ایف آئی یہ اداروں کے ساتھ جو کھلوار ہو رہے یہ عمران خان کے ساتھ کھلوار نہیں ہو رہا یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کھلوار نہیں ہو رہا یہ ملک کے اداروں کے اوپر دیکھیں نا سیمپل سی بات ہے کہ آج سے ایک سال پہلے میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دوں میرے ہاتھ میں اسلام آباد آئی کوٹ کا آرڈر ہوتا نا جوڈیشل آرڈر تو میں نے دھڑلے سے سینہ تام کے باہر جانا تھا کوئی آکے کر دکھائیں یہ کاغذ میرے پاس ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آج اسلام آئی کوٹ کا آرڈر اور میں باہر کسی کو کہہ سکتا ہوں ایک سپائی جو ہے جس کی ٹیک پہ کوئی ہو ٹھیک ہے ورنہ تو ایک سپائی سے جج شاہب نے باہر جسٹس جسٹس آمیر پاروخ شاہب کی عدالت سے ان کے کمرہ عدالت سے لیا گیا ایک بیل کا میرا آرڈر جو ہے وہ اسے اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک سکتا ہے انفورچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے اداروں کی عزت میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں ادارے ضروری ہے میرا ملک ضروری ہے پولٹکس سیکنڈری ہے آپ اور بھی طریقوں سے جیت سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ دو نمبری بھی کرنی ہے دھاملی بھی کرنی تو چلیں کچھ ہجاب تو رہنے میں سسٹم کچھ ہجاب رہنے دے ابھی دیکھیں جس طرح جو غدر مچی ہوئی ہے ابھی واقعی حقیقت میں آپ کو درست کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کی ویلیو جو پاکستان میں ایک چپڑاسی جتنی بھی نہیں رہی اس کے بات سنتے جو کھاڑ دو وہ دکھا رہے ہیں زمانت کے پیپر وہ ادھر سے گرفتاری ہوتی آپ تو بلکہ ججز خود رو کے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے جان چھڑا لو اچھا ایک بڑی اہم چیز یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی فضل مانی خیز قسم کی مذاکرات یا کوئی ایسا معاملہ کر سکیں یا ویسے ہی دیکھیں اس میں میری خبر اور تجزیہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی الائنس بھی بیسے بن سکتا ہے الائنس میں بس یہی ہوگا کہ شاید جو اس وقت ملک کے اندر سہولت کاری ہو رہی ہے تو آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ لادلہ شاید بدل جائے اور ایک جماعت ادھر ہو جائے باقی سام ادھر ہی رہے لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب یا پیپلز پارٹی جو پلائنگ فیل مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف جارہے ہیں نے پی ٹی آئی کی طورت پڑی ہے لیکن نہ تو یہ عوام کے لیے ہے نہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ہے بڑا ایک باریک سا نکتہ ہے جسے سمجھنا ہے اصل میں ان دونوں جماعتوں کو یہ لگ رہا ہے اور بالخصوص مولانا صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو زیرو پرسنٹ پارٹسپیشن کی اجازت دی گئی تو پھر کیا ہوگا پھر نواز شریف صاحب کیونکہ نہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جگہ بنا سکتی ہے اور نہ ہی جی یو آئی تو پھر پنجاب سے میاں صاحب کریں گے تاریخی کلین اس کے علاوہ استحکام پارٹی ہوگی تو ملانا صاحب کی ضرورت نہیں رہے گی جب آپ کی ضرورت نہ ہو تو آپ کو ایک وزارت تو دے دی جاتی ہے لیکن بوت حکومت نہ آئے اور ہمارا اس کے اندر سے ہو پیپلز پارٹی کو اپنی پڑی ہوئی ہے ان کے ہاتھ سے سندھ جانے والا ہے کیونکہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں باب پارٹی کے لوگوں نے پچھلے سال ڈیٹھ سال پہلے پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی تھی اور کہا جاتا تھا کہ بلاول واحد ہیں جنہیں ایکسکلوزیو ایکسس ہے ٹیلی فون پہ وہ ڈائریکٹ کال کھڑکا سکتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ سب باتیں جو ہیں وہ مان لی جاتی ہیں اس جگہ پر جی تو اب وہ بدل گیا ہے سسٹم نا تو اب وہ سب کچھ باپ والے بھی جو ہیں وہ باپ کے آرڈرز کے اوپر نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں اور باقی بھی جو کچھ بھی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اپنے اوپر خال ضرور اڑے گی کہ وہ نون لیگ کے خلاف ہیں لیکن وہ ہیلی کار بھی جانگیر ترین سب کو آپ یہی وہی بات ہو گئی نا کہ آپ آج کہیں میں نے ٹویٹر پہ ایک پول کروایا ازراہ تفنن اس کے تیس چالیس ہزار ووٹ ہیں اور وہ پول ابھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کہتے ہیں عمران خان نے ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تو ہم اسے ووٹ کریں میں نے ٹویٹر پہ پول کروایا اس میں تھا کہ آپ ان دونوں میں سے کسے ووٹ دیں گے شیئر کے نشان پہ مریم نواز شریف اور دوسری جانب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلے والے ایک بجلی کے کھمبے کو تو 98% لوگ جو ہیں انہوں نے کہا بجلی کے کھمبے کو ووٹ دیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھ نہ چاہیے پبلک جو ہے وہ چیزیں نہیں مانتی اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے ملک کو ملک کی معیشت کو لیکن ایک سٹرانگ گورنمنٹ جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو جسے آپ جسے خود لائے ہوتے ہیں آپ اسے مارجن دیتے ہیں لیکن جو آپ کی مرضی کے علاوہ کوئی چیز لائے گئی وہ آپ کہتے دیکھا میں نے تو کہا تھا نا یہ دیکھو تو یہ عوام کو لانے دیں تاکہ عوام جو ہے وہ مارجن دیں لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک وشس سائیکل ہے اور وہ سائیکل چلتا رہے گا یہ ایک صفحہ نباز شریف صاحب کا بھی نہیں رہنا ہاں ظاہر ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا تو ایک صفحہ مثالی نہیں جتنا خان صاحب کے صفحہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تو وہ بات ہے کہ یہ سبق سیکھنا ضروری ہے لیکن وہ اللائنس تو بلکل میں سات آٹھ مہینوں کبھی نہیں تھا اور آپ سارا جانتے ہیں معاملہ 2019 سے حکومت بدلنے کے چکر میں تھے خان کے پیچھے تھی اور ان کی مجبوری تھی کہ خان کی آپ کو پتا ہے پپولیریٹی اس لیول پہ تھی کہ انہیں مجبوراً اس گھوڑے کے ساتھ چلنا پڑ گیا اس کے خلاف نہیں جانا جاتے تھے لیکن اب لوگ سوچتے ہیں نواز شریف میں ایسا انہیں کیا نظر آیا کہ اس کو لیکن اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی ایڈ کر لیں کہ یہ جو غدر مچی ہوئی ہے آپ کو کب تھمتا ہوا نظر آ رہے کب تھوڑی سی 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 لیکن جب تک سی 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 لیکن جب تک سی 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 بی بہران کو ختم کرنے کے لیے دوسرا اس سے بڑا بہران بنائیں گے بات وہی ہے الیکشن بھی نہیں آپ تو الیکشن بھی نہیں بنا کہہ سکتا کہ ملک میں بروقت ہوں آپ عوام کو ایک فری اینڈ فیر الیکشن اور یہی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جب بھی جیل سے پیغام آتا ہے وہ بار بار فری اینڈ فیر الیکشن اور میں ایک اور بات یہ بھی کہ دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہیں ووٹ ضرور دینا پڑے گا آپ کو الیکشن والے دن باہر نکل 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 پڑے گا عمران خان کو دیں ووٹ نواز شریف کو دیں آئی پی پی کو دیں الیکشن کا بائی کورٹ نہ کیا جائے الیکشن والے دن اتنا مارجن بنا دیں اگر آپ نے میاں صاحب کو جتانا اور میاں صاحب ان کے خلاف دھاندلی ہوگی تو آپ اتنے ووٹ ڈالیں انہیں کہ دھاندلی کا مارجن ختم ہو جائے دھاندلے کا مارجن بھی ختم ہو جائے یہ کسی کو بھی آپ نے جتان ہے تو یہ البتہ ایک لطیفے کے طور پہ ہی ہو گئی بات لیکن وہی بات ہے میاں صاحب جو ہیں آپ نومل سی چیز ہے نیا صاحب کو لاہور سے الیکشن کھڑا کر دے اور دوسرا آپ آزاد امیدوار عمران ریاض کو کھڑا کر دے اور انہیں کہ کمپین نہیں کرنی گھر سے باہر نہیں نکلنا تو آپ نتیجہ دیکھئے گا آپ پتا چل جائے گا کہ عوام کس سے محبت کرتی ہے کس کے ساتھ کر لے گا اس پروسس میں آپ اداروں کا لانگ ٹرم نقصان کر رہے ہوں گے آپ جوڈیشری کا لائی اور کا کونسٹیوشن کا ہر چیز کو آپ اس میں زخمی کر رہے ہیں کتنا ٹائم آپ کے خیال میں ساری چیزوں میں سوال آپ کے بھی کومنٹ ساتھ پیصلہ ساز کو اگر تو کچھ جو ہوش سے کام لیا تو پھر شاید سال ڈیڑھ کے اندر حالات ٹھیک ہو جائے لیکن اگر اسی سکرپٹ کے مطابق چلنا ہے تو جنوری میں آپ اٹھائیس جنوری کو الیکشن کروائیں میاں صاحب کو چوتھی مرقبہ وزیر آسم بنائیں دو ایک سال اور ڈال دیں اس میں دو ہزار پچیس چھبیس تک میاں صاحب کا پھڑا ہو جائے گا میاں صاحب کو پھر سے نکال اس کے بعد کوئی اور بندہ آئے اور یہ سائیکل چلتا رہے گا چلتا رہے چلتا رہے گا ہم آپ نے بڑی بیسے دکھی باتیں کرنی ہیں آخر میں یہ لیکن اللہ کرے دیکھیں ہم تو دعا کر سکتے ملک کے لیے ایک منصوبہ انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے بلکل بے شک نکل آئیں اور ایسے بڑے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منصوبے بنائے گئے تھے ان لوگوں کے لیکن اللہ نے وہی کیا جو اس کی مرضی تھی میاں صاحب کے صحیح بات ہے اور واقعی سات سات دفعہ چھے دفعہ دوارشی صاحب کے اختلافات سات آرمی چیفز کے ساتھ پھر ہر حکومت کے ساتھ ہر حکومت انہوں نے گرائی بنظیر کی ہو عساق غلام عساق کی جنیجو کی پارٹیاں بنائیں پارٹیوں پہ قبضے کی مسلم ملک فیر اینڈ فی الیکشن کرے تو عمران خان تحریک اصاب مکمل کلین سویپ مار جائے گی انہیں کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے انہیں بس بندے کھڑے کرنے بلے کا نشان بیالٹ پر پہ لگ سمجھ جائے گی بندے تو اس طرح بنا سکتے انوارمنٹ جو ٹکٹ کروا سکتے ہیں تو پوری پوری پارٹی کچھ بھی کروا سکتے ہیں وہ مطلب وہی بات ہے کہ حماد عظر صاحب نے ٹوئیٹ کیا تھا جو مجھے ایک بندے نے بتایا جس نے بیان دیا اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد آپ ایپی پی نہیں بی جے پی میں شمولیت کروا لیں کسی بیوطن سے وہ بھی کر جائے آخر میں ابھی آپ کو بھی سار مسائل کے سامنے لیکن آپ ڈٹے ہوئے چاہے کچھ بھی ہو جائے در دست مجھے لگا تھا میر تکی میر کا شاید شیئر حقا بینا لا 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 حس تو آپ کبھی ماملہ بیعت نہیں کرنی سر ہوا نہیں ملنا شایئے اور وہی بات ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح تو بس وہ ایک انکار ہے اس کی طرح ہی کھڑے ہونا ہے اور یہ دور جو ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں اپنے ضمیر جو ہے اس کے پر کوئی سمجھ ہوتا آپ کی بڑی مہربانی اور آپ نے اپنا وقت دیا یقین کے مسروف آدمی آپ میں سمجھ سکتا ہوں اور بہت شکریہ آپ کا جوڑا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ